علماءِ وارثینِ انبیاء دامن ان کا سب آو تھام لیں یہ باٹتے ہیں علم کی میراس جنت کے ان سے آو دام لیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پررام ہے وارثینِ انبیاء اس پررام میں ہم علماء اسلام کی صیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں مختلف زمانوں میں اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے اور دینی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن و حدیث کے نور کو مزید روشن اور تابع کرنے کے لیے اور مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے علماء اسلام نے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے ان کا تذکرہ کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان علماء سے ہمیں محبت ہو اور انہی کے رستے پر چل کر ہم دینِ مطین کی شما کو مزید فروضہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں آج کے اپسوڈ میں جس شخصیت کا ذکر خیر ہوگا وہ امت کی اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کے زمانے میں اور پھر ان کے بعد آنے والے علماء نے ان سے فیض حاصل کیا ہے بلواستہ یا بلاواستہ یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امت کے علماء اس ہستی سے فیض پانے والے ہیں وہ ہستی جن کو امام الاعمہ کہا جاتا ہے کہ سارے اماموں کے امام ہیں جن کو سراج الامہ کہا جاتا ہے کہ وہ امت کے چراغ ہیں جن کو امام آزم کہا جاتا ہے کہ جو علم فقہ اور اجتحاد میں سب سے بڑے امام گردانے جاتے ہیں دنیا جنہیں امام آزم ابو حنیفہ حضرت سجدنا نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے مدنی چل کے ناظرین یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے علماء نے ان سے خوب فیوز و برکات حاصل کیے ہیں مدنی چل کے ناظرین حضرت سجدنا امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے آئیمہ مجتہدین کے سردار ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آئیمہ اربع یعنی امت کے چار مسلمہ مجتہد اماموں میں سے آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو تابعی ہیں یعنی حضرت سجدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے بلکل قریب تر ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے یہ وہ شرف ہے جو امت کے کسی اور مجتہد امام کو حاصل نہ ہوا حضرت سجدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ علماء نے ذکر کیا کہ آپ بھی تابعی ہیں لیکن اللہ مالکاری رحمت اللہ تعالیٰ لے اور کئی محققین علماء نے اس بات کی سراحت اور وضاحت کی ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبے تابعی ہیں یعنی تابعین کی زیارت کرنے والے ہیں لہٰذا جو چار بڑے امت کے امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ امام مالک رضی اللہ عنہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں آئمہ میں امام آزم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں تابعی کسے کہتے ہیں عام انداز میں اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ خوشنصیب انسان کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو ان کی صحبت پائی ہو اور پھر ان کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو تو ایسا خوشنصیب مسلمان تابعی کہلاتا ہے اور احادیث مبارکہ میں جہاں صحابہ کرام کے فضائل ہیں تو وہی پر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صحبت پانے والوں اور ان کی پیروی کرنے والے خوشنصیب مسلمانوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے جن کو تابعی یا تابعین کے نام اور ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت سن اسی ہجری میں ہوئی یعنی ہجرت مدینہ کے اسی سال بعد امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا جو شہر ولادت ہے وہ کوفہ ہے کوفہ میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام کی زیارت کا شرف پایا ہے تو یوں آپ تابعی بزرگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس امت کے جتنے بھی آئمہ مجتہدین ہیں ان میں آپ کو ایک امامت کا درجہ حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو مجتہد مطلق ہونے کا درجہ عطا فرمایا اعزاز عطا فرمایا ہے اور علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ بالخصوص علم فقہ اور علم اجتہاد کی باقاعدہ قواعد و ضوابط کے ساتھ بنیاد رکھنے والے یہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں یعنی علم فقہ کے بانی علم فقہ کو مدون کرنے والے باقاعدہ اس کو متعارف کروانے والے اصول اور قواعد کی روشنی میں یہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے کے جو فقہا تھے اور پھر آپ کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے خصوصی فیضان پایا ہے اور امام مالک ہوں امام شافعی ہوں امام احمد بن حمل ہوں یا سیاہ ستہ کے مصنفین ہوں یا ان کے علاوہ امت کے بڑے بڑے جلیل القدر آئمہ مجتہدین فقہا مفسرین ہوں اگر ان کا شجرہ علمی دیکھا جائے تو کہی نہ کہی کسی نہ کسی واسطے سے اس امت کے علماء امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد قرار پاتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا جملہ فقہاہ کرام نے ذکر کیا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم موجزات میں سے ایک موجزہ ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کے ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بشارت عطا فرمائی ہے ایک مجدہ سنایا ہے اور اس حدیث کی شرعہ میں تشریبیں ایکسپلینیشن میں امت کے بڑے بڑے آئمہ نے ذکر کیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے یہ اشارہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی علمیت اور فضیلت کی طرح یعنی نبی پاک علیہ السلام اسلام نے اپنی ظاہری حیات تیبہ ہی میں گویا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بشارت اپنی امت کو سنائی ہے علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب تحریر کی ہے جو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی فضائل و مناقب پر ہے جس کا نام ہے تبییز السحیفہ اسی طرح امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب تحریر فرمائی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے جس کا نام ہے الخیرات الحسان ان دونوں کتابوں میں ان بزرگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی ہے اور اس حدیث کو ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا چنانچہ در مختار میں جو کہ فکر حنفی کی ایک عظیم کتاب ہے علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ کی شرح ہے جو کہ تنویر الابسار جیسے مطن کی شرح ہے چنانچہ علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ نے در مختار کے مقدمے میں جہاں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر فرمایا تو بڑی پیاری بات ذکر کی علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ لے در مختار کے مقدمے میں فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ قرآن مجید برحان رشید کے بعد نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور بڑے بڑے موجزات میں سے ایک موجزہ امام آزم ابو حنیفہ کی ذات ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کو موجزہ کس اعتبار سے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ولادت سے پہلے ہی اپنی ظاہری حیات میں ان کے حوالے سے امت کو ایک بشارت عطا فرمائی ہے چنانچہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے در مختار کی اس عبارت کی تشریح میں رد المحتار یعنی فتاوہ شامی میں اس بات کو ذکر کیا کہ علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو امام آزم کو نبی پاک علیہ السلام کے عظیم موجزات سے پہلے ہی ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی بشارت عطا فرمائی ہے ان کے بعدے میں خبر اشارت فرمائی ہے جو کہ سنت کے اعتبار سے صحیح حدیثیں ہیں مدنی چل کے ناظرین وہ حدیث پاک کونسی ہے جس میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی گویا کے بشارت موجود ہے علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور مناقب کو ظاہر کرنے کے لیے ایک کتاب تحریر کی تبییز السحیفہ بی مناقبی ابی حنیفہ اس کتاب میں علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک پورا چپٹر قائم کیا اس کی ہیڈنگ دی کہ ذکر تبشیر نبیی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہی یہ چپٹر اس بارے میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی اپنی امت کو بشارت اتا فرمائی ہے چنانچہ کنزل احادیث حضرت سکر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر علم سریہ پر مولک یعنی لٹکا ہوا ہوتا تو اہل فارس میں سے کچھ مرد اسے لے لیتے یعنی فارس کے افراد میں سے ایک فرد اس علم کو لے آتا اگر سریہ ستارے کے پاس بھی علم ہوتا تو اہل فارس کا ایک شخص وہاں سے جا کر بھی اس علم کو لے آتا اور ایک دوسری روایت میں علم کی جگہ دین کا لفظ ہے یعنی اس کا خلاصہ حدیث پاک کا یہ ہوگا کہ اگر دین سریہ ستارے کے پاس ہوتا تو بھی فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ایمان سریہ کے پاس ہوتا تو فارس کا ایک نوجوان ایک شخص وہاں سے بھی ایمان حاصل کر لیتا اب وہ نوجوان کون ہے وہ اہل فارس کا خوش نصیب فرد کون ہے جس کے بارے میں پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اطاف فرمائی ہے کہ علم دین اور ایمان اگر سریہ کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک فرد لے آتا امت کے بڑے بڑے آئیمہ نے اس بات کی سراحت کی ہے اور کشادہ دلی کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت سنگ جنا امام آزم ابو حنیفہ ہیں چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی شافوی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کی سنت کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس حدیث پاک کی اصل صحیح ہے اور اس پر اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی جانب یوں ہی حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ شامی میں اس بات کو ذکر کیا کہ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ علیہ کی جانب کیونکہ اہل فارس میں سے امام آزم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنے بڑے علمی مقام و مرتبے پر پہنچا ہو تو امت کے کئی اکابلین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس حدیث میں اہل فارس کے نوجوان یا فرد سے مراد حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں مدنی چل کے ناظرین حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں جس کو قرآن کی ابتدابیں بھی ہم نے سنا کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے جن میں سر فارس حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بھی ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں یہ صرف رویت کے اعتبار سے نہیں بلکہ روایت کے اعتبار سے بھی تابعی ہیں یعنی تابعین میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں بعض تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف صحابہ کرام کی زیارت کی ہوتی ہے ان کو تابعی رؤیہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے زیارت کا شرف پانے کے اعتبار سے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے تابعی ہیں جبکہ بعض تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی اور ان سے احادیث بھی سن کر روایت کی ہیں ان کو تابعی روایہ کہا جاتا ہے یعنی وہ روایت کرنے والے تابعی ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صرف صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہی نہ ہوئے بلکہ صحابہ کرام سے آپ نے احادیث بھی سنی ہیں مدنی چلے کے ناظرین یہ وہ بات ہے جس کو کئی امت کے علماء نے ذکر کیا ہے علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے جو اجتحاد کے اعتبار سے اور تقلید کرنے کے اعتبار سے امام شافعی کے فولور ہیں ان کے مقلد اور شافعی بزرگ ہیں اسی طرح حضرت امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بھی مسلک کے اعتبار سے اور فقی احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے تقلید اور اجتحاد کے اعتبار سے شافعی بزرگ ہیں امام شافعی کے فولور ہیں لیکن ان دونوں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ذکر کی ہے کہ آپ نے کئی صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی ہے ان کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے احادیث بھی روایت کی ہے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تبییز السحیفہ اور امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان میں ایسی کئی احادیث ذکر کی ہیں کہ سند کے اعتبار سے وہ متصل ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے براہ راست صحابہ کرام سے وہ حدیثیں سنی ہیں ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں جس کو ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا چنانچہ ایک حدیث پاک کی سند ہے ان ابی یوسفہ ان ابی حنیفتہ سمیعتو انا سبنا مالک رضی اللہ عنہ یقول سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلب العلم فریدتنا لا کل مسلم سبحان اللہ یہ سند کتنی پیاری ہے چنانچہ روایت کیا گیا ان ابی یوسفہ روایت ہے حدیث مروی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ سے ان ابی حنیفتہ اور امام ابو یوسف اپنے استاد امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سمیعتو انا سبنا مالکن یقول کہ میں نے صحابی رسول حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سمیعتو حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس طرح کی کئی روایات ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے صرف زیارت اور رؤیت کا شرف پانے والے تابعی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان سے حدیث رسول روایت کرنے والے تابعی ہیں مدنی چل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس امت کی اکثریت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی فالوور ہے ویسے اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی تشریحات کے اعتبار سے جو اہل حق اہل سنت ہیں ان میں چار گروہ ہیں ہنفی مالکی شافعی اور ہنبلی یعنی ان آئمہ ارباہ کے جو فالوورز ہیں امام آزم کے ماننے والے ہنفی امام شافعی کے ماننے والے شافعی امام مالک کے ماننے والے فالوور مالکی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے والے ہنبلی کہلاتے ہیں یہ چاروں اہل سنت ہیں چاروں سنی ہیں چاروں اہل حق اور اہل نجات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں آئمہ میں امام آزم کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ امت کی اکثریت تقریباً ستر فیصد حصہ یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے والا ہے دنیا کے کئی ممالک میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی فکر پر عمل ہوتا ہے بلکہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ دنیا کے کئی ایسے خطے ہیں جہاں پر کسی دوسرے امام مجتہید کی تقلید نہیں کی جاتی وہاں پر خالصتاً سو فیصد ہنفیت پائی جاتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا گویا کہ فیضان فیضان امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے کہ علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خصوصی فیضان امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو یوں بھی پہنچا کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے امتی دیگر انبیاء کے امتیوں سے تعداد میں زیادہ ہیں سب سے زیادہ امتی پیارے آقا علیہ السلام کے ہیں تو اسی طرح بلا تشبیح بلا تمثیل آپ علیہ السلام کی امت کے آئمہ مجتہدین کی جو پیروی کرنے والے مسلمان ہیں ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو امت محمدیہ کے آئمہ مجتہدین میں امام آزم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فالوورز جن کی تقلید اور پیروی کرنے والے اور جن کی تحقیقات کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی امت کے بڑے بڑے اولیاء نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید کی ہے آپ کے زمانے میں بھی اور ہر صدی میں ہم دیکھتے چلے جائیں تو امت کے بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے اولیاء جو طریقت اور راہ سلوک کے اعتبار سے امامت کا درجہ رکھتے ہیں لیکن فقی احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنا امام بنایا ہے پیشوا بنایا ہے اور ان کی بیان کردہ تشریحات اور ایکسپلینیشن کے نتیجے میں شریعت پر عمل کرنے کی سعادت پائی ہے کئی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید کی ہے ان میں سے چند نام سنتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شکیق بلقی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت دعوتائی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وقی بن جررح رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضرت ابو وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کئی علماء ہیں صوفیاء ہیں اولیاء ہیں جن کی تعداد سیکڑوں ہزاروں میں ہیں جنہوں نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید کی ہے اگر برے صغیر کی بات کی جائے تو برے صغیر کی ایک عظیم المرتبت ہستی جو علمی مقام بھی رکھتے ہیں اور ولایت میں بھی ایک اونچا نام رکھتے ہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ یہ بھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے فالوور ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ اتنی عظیم المرتبت ہستی جن کو خاتمت المحدثین کہا جاتا ہے یہ بھی امام آزم کو فالو کرنے والے ہیں اور ماضی قریب میں دیکھا جائے تو آلہ حضرت امام علی سنت جیسی عظیم ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجتہد فی المسائل ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے تو آلہ حضرت امام علی سنت بھی تقلید کے اعتبار سے ہنفی ہیں تو یوں دیکھا جائے تو امت کے بڑے بڑے اولیاء نے بھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سے فیض پایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف ادوار میں جو قضاء کا یعنی چیف جسٹس ہونے کا جج ہونے کا ایک منصب ہے اس منصب پر ایک عرصے تک ہنفی علماء رہے ہیں یعنی فقہ ہنفی کو ماننے والے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی فقہ پر عمل کرنے والے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ صدیوں تک اس امت میں قضاء کے شعبے پر یعنی چیف جسٹس کے شعبے پر قائم رہے ہیں بدری چیل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس امت کے بڑے بڑے آئمہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے رتبے کا خطبہ پڑتے ہیں اگر بات کی جائے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ درجے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے فقی احکام اور اجتیاد کے اعتبار سے اگر دوسرے امام مجتہید کی بات کی جائے تو آئمہ اربع میں امام آزم کے بعد دوسرا نام اور دوسرا نمبر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ان کے بعد پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ ہیں ایک روایت ہم سنتے ہیں کہ جس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے امام آزم ابو حنیفہ کے بارے میں سوال کیا یعنی امت کا ایک امام امت کے دوسرے امام سے امام آزم کے بارے میں سوال کر رہا ہے سبحان اللہ سوال کرنے والے امام شافعی جواب دینے والے امام مالک اور جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ ان دونوں اور تمام امت کے آئمہ کے امام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں چنانچہ علامہ علیکاری رحمت اللہ تعالیٰ نے مرکات المفاتی مشکار شریف کی شرعہ میں اس روایت کو ذکر کیا کہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے سوال کیا کہا کیا آپ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کو دیکھا ہے امام شافی امام مالک سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ امام آزم کو دیکھا ہے تو فقال حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے نے جواباً ارشاد فرمایا رعیتو رجولا میں نے امام آزم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے اور ان کو ایسی شخصیت پایا ہے کہ لو کلمک فساریتی ایجعالہا ذہبن لقام ابی حجتی ہی امام مالک فرماتے ہیں امام شافعی سے کہ میں نے امام آزم کی زیارت کی ہے اور وہ ایسے جلیل المرتبت ہیں علمی ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اگر امام آزم ابو حنیفہ تم سے مناظرہ کریں یعنی گفتگو کریں اس بارے میں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ دلائل لا کر اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ فلان ستون جو ہے سونے کا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر امام آزم ابو حنیفہ مجھ سے مناظرہ کریں یعنی گفتگو کریں اس بارے میں کہ یہ ستون آدھا سونے کا ہے اور آدھا چاندی کا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما ہے یہ فقہت اور یہ عقل عطا فرمائی ہے یہ ذہنت عطا فرمائی ہے کہ آپ دلائل کاہرہ سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ فلان ستون جو ہے آدھا سونے کا ہے اور آدھا چاندی کا ہے مدنی چل کے ناظرین امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو جو امام الاعمہ کہا جاتا ہے یعنی اماموں کے امام یہ محض مبالغہ نہیں ہے بلکہ اگر امت کے بڑے بڑے مجتہدین آئمہ کو دیکھا جائے حدیث کے اور تفسیر کے اماموں کو دیکھا جائے اور ان کا شجرہ علمی کو دیکھا جائے کہ ان کے استاد کون تھے ان کو پڑھانے والے کون تھے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آ کر امت کے آئمہ کی سیادت اور قیادت کرنے والے اور ان کو فیض پہنچانے والے امام آزم نظر آتے ہیں یعنی امام آزم امت کے علماء کے استاد در استاد ہیں چنانچہ اگر دیکھا جائے آئمہ اربا کو یعنی امت کے جو مجتہد چار بڑے آئمہ ہیں جن میں پہلے خود امام آزم ابو حنیفہ ہیں ان کے علاوہ جو تین امام ہیں جن کو آئمہ سلاسہ کہا جاتا ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان تینوں بزرگوں نے امام آزم ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فیض پایا ہے امام مالک کے علاوہ اگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کے شجرہ علمی کو دیکھا جائے تو یہ دونوں بزرگ بھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی شاگردوں کی فیرس میں آتے ہیں اگر ان بزرگوں کا شجرہ علمی دیکھا جائے تو وہ یوں بنے گا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد رحمت اللہ تعالی جو کہ امام آزم کے ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں امام آزم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد اور امام محمد کے ایک شاگرد کا نام ہے امام شافعی اور امام شافعی کے ایک شاگرد کا نام ہے امام احمد بن حنبل تو امام آزم ابو حنیفہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آپ امام مالک کے بھی استاد ہیں اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے استازوں کے بھی استاد ہیں اور حدیث کی دنیا میں بات کی جائے سیہا ستہ کی بخاری مسلم سنن ابی دعوت سنن ترمیزی سنن نسائی ابن ماجہ تو ان کے مسننفین بھی کسی نہ کسی درجے میں جا کے امام آزم کے شاگرد قرار پاتے ہیں ان آئمہ میں یعنی حدیث کے آئمہ میں جو سب سے بڑا نام ہے جن کو امیر المومین فی الحدیث کہا جاتا ہے حضرت سنہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ان کے شجرہ علمی کو دیکھا جائے تو امام بخاری بھی کئی درجوں کے بعد جا کر امام آزم کے شاگرد بنتے ہیں چنانچہ آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فطاور زویہ کی دسویں جلد میں ایک مقام پر جو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا درجہ بیان فرمایا ہے کہ امام بخاری نے امام آزم سے کیسے فیض لیا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا شجرہ علمی یوں قرار پاتا ہے کہ امام آزم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد امام محمد کے ایک شاگرد ہیں امام شافعی امام شافعی کے ایک شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد کا نام ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ تو یوں امام بخاری جیسی ہستی بھی امام آزم کی شاگرد ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام آزم کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے اور جو ان کو علوم و عرفان عطا ہوا اس کا خصوصی فیض ہمیں ملے اللہ تبارک و تعالی ان آئمہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہے